بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان میں فائنل مومنٹس آگئے ہیں اور یہ مومنٹس بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں شرف گنی اور افغان حکومت کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ وہ تمام چیزوں پر باتچیت کمپرمائز کرنے کو تیار ہے لیکن صرف ایک چیز پر وہ کسی صورت کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اسلامی خلافت راشتہ کے جو نظام ہے اس سے دستبردار ہو جائیں تو معاملہ تیہ ہو سکتے ہیں اور ادھر افغان طالبان نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ساری زندگی امریکہ سے لڑائی ہی انیس سال صرف اس بیس پر کی تھی کہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوگی اسلامی نظام قائم ہوگا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اللہ اور اس کے دین کا نظام قائم ہوگا جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوگا افغانستان میں عمل نہیں ہوگا لہذا جو مرضی ہو جائے ہم اس مطالوے سے دسبردار نہیں ہوں گے ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کے پاس اشرف غنی کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اے پلان پر عمل کر رہے ہیں ہمارے پاس پلان بی بھی ہے اگر یہ اے پلان کامیاب نہ ہوا جو کہ مذاکرات اور معاملات کا ہے تو پھر ہم تختہ الٹیں گے اور طاقت کی مدد سے ہم اقتدار پر قبضہ کریں گے کیونکہ افغان طالبان کا حصول اقتدار نہیں ہے نہ ان کا الٹی میٹ گول اقتدار ہے ہمارا الٹی میٹ گول ہے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے دین کا نظام قائم ہونا چاہیے لہذا ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے اس کے اتحادیاں کو شکست دی ہے ہم اللہ کے حکم سے آپ کو اس آخری مرحلے میں بھی شکست دیں گے لہذا ہم ہر طرح کی سیچوئیشن کے لئے تیار ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہے امریکہ انڈیا یا کوئی اور بھی ہمارے پاس پوری پوری پاور ہے ہم ہر طرح اقتدار پر آ سکتے ہیں طاقت کے ذریعے کیونکہ یہاں پر ہمارا الٹی میٹ گول ہے کہ ہم نے اسلام کا نظام قائم ہر صورت کرنا ہے یہ اس وقت کی لیٹس ڈیویلمنٹ ہے ابھی حالی کے اندر ایک نیٹو کی کانفیڈنشل ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ ریپورٹ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے جس نے پورے بھارت کو ہلایا ہے اور دنیا بھر کے اندر خاص طور پر یہ جو عرب کنٹریز کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اب ان کے بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان اب محتاج نہیں ہے نہ وہ پاکستان کے نہ وہ ایران کے نہ وہ دنیا کے کسی اور کے کہ وہ ان کو پیسہ دے طاقت ان کے پاس آ چکی ہے وہ جیسے اقتدار میں آئیں گے اب انہوں نے کام سیکھ لیا ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ افغانستان کے اندر ملرلز کو نکال رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اور ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس سے وہ بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں اتنا کمارے ہیں کہ ان کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہے یا ان کے ہاتھ میں ہے وہ پوری طرح اس کو منیج کر لیتے ہیں اگر افغان طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنا کوئی اسلام کا نظام لے کر آتے ہیں اس کے بعد وہ پوری درہ یہاں سے منیج نکالتے ہیں تو یہ اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ ایک تو طاقت ان کے پاس آئے گی دوسرا ان کے پاس پیسہ آ جائے گا اور وہ پوری دنیا کے اندر اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے تیار رہیں گے یہ حالی کے اندر ریپورٹ آئی ہے نیٹو کی اصل مسئلہ اب ہونے کیا جا رہا ہے جو ان کو ایشو ہے دیکھئے آپ تیار رہیں یہ اسلام کا نظام اتنی آسانی سے قائم نہیں کرنے دیں گے بش نے کہا تھا تم کہتے ہو اسلام کا نظام ہم تمہیں کبھی قائم نہیں کرنے دیں گے ان کی جو ڈیپ سٹیٹ یا ان کا ایشو ہے وہ اصل میں پوری دنیا کے اندر انہیں ڈیموکرسی انسٹال کی ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ اس صورتحال میں جو حالی کے اندر عرب کنٹیس تا سلیم کرنے والی یہاں پر انہوں نے عرب سپرنگ لانا تھا اور وہاں پر ڈیموکرسی انسٹال کرنی تھی اب اصل میں افغان طالبان دو ٹوک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہمیں جس کا بھی تختہ اُلڑنا پڑے ہم اُلڑ دیں گے یعنی انہوں نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ پلان بھی جو ہمارے پاس ہے یعنی 49 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں وہ صرف کابل سے کابل ہائی وے کے پر وہ پیٹرولنگ کرے وہ جب چاہے ان کا تختہ اُلڑ دیں گے اشرف گنی کا اور اس کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا کام کرے کوئی بڑے ہنگامے کرے انہوں نے پلان بھی بنا کر رکھا ہے انڈیا کا ایشو کیا ہے انڈیا نے امریکہ کو کہا ہے کہ میرے سٹیکس لگے ہیں اور وہ اشرف گنی کو اس وقت بیک کریں دیکھئے نعمت اللہ شاہ علی کے ایک پریڈکشن تھی کہ افغان قوم پر اللہ کا فضل ہوگا وہ جیتیں گے اور وہ لڑ کر جیتیں گے اور کافر روکیں گے ان کو کہ کہیں جہاد ان کے ملک میں نہ آ جائے یہی اصل مسئلہ ہے انڈیا کو انڈیا کو پرابلم یہ ہے بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے افغان طالبان نے یقین دہانی کروائی ہے لیکن وہ اس چیز پر بزد ہے کہ جیسے افغان طالبان اقتدار میں آئیں گے پاکستان انڈیا سے لڑائی لڑے گا اس کا ایک فرنٹ کلیر ہوگا تو اس کے بعد وہ افغان طالبان کو الائی بنائے گا کیونکہ چائنہ بھی یہاں پر آ گیا ہے موسکو کے ساتھ بھی اس وہ بیک اینڈ پر معاملہ تہہ ہے اور روز ان کو ہتھیار بھی دے گا افغان طالبان کو دیکھیں صورتحال کیا ہے افغان طالبان کے پاس جو منرلز ہے اب افغانستان کی سرزمین میں وہ چائنہ کے ساتھ ملکر نکالے گا اب اگر نیٹو کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آلیڈی وہ نکال رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے ہیں 1.6 بلین تک وہ چلے گئے ہیں یعنی کافی کچھ سالوں کے اندر جو ان کے کمائی ہے یہ نیٹو کی رپورٹ کہہ رہی ہے تو اس صورتحال میں جب وہ سامنے آئیں گے تو کتنا پیسہ کمائیں گے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ امریکہ یہاں پر افیوم پوری دنیا کے اندر بیچ رہا ہے اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ 90 فیصد افغانستان سے جاتے جب ملہ عمر کی حکومت آئی تھی اس کے ایک حکم پر کاشت زیرو ہو گئی تھی اس وقت چار لاکھ لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں اور اگر وہ کچھ بھی نہ کریں مثال کے طور پر یہ حرام ہے وہ اسلام میں اس کو حلال سمجھتے نہیں ہے وہ آئیں گے اور اس کو بند کریں گے نیٹو الزام لگاتا ہے کہ وہ الیگلی اس کا بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایک غلط خبر ہے آپ اس صورتحال کے اندر دیکھئے کہ اگر وہ آ کر صرف اسی کو ہی چلا دیں تو عربوں ڈالرز یعنی اتنا پاکستان کو کرزہ کبھی کوئی نہ دے جتنا وہ ایک سال میں کما سکتے ہیں یہ اصل صورتحال ہے جو سی اے یہاں پر افغانستان میں آئی تھی یہ جو پاکستان کے دن میں ان کے ایجنٹس میڈیا اور یہ کن کو پیسہ کہاں سے جاتا تھا یہی سے تو پیسہ جاتا تھا یہ فیوم اور تمام چیزیں یہاں سے یہ بیجتے تھے اور اس کے بدل میں جو پیسہ آتا تھا وہ ایجنٹس کو دیتے تھے اور اس سے کام چلتا تھا باقی اوفیشلی جو ان کے پیسے آتے رہے ہیں جو افغان حکومت کے اوپر لگتا رہا ہے یا وہاں پر امریکی فوجیوں وہ ایک الگ داستان ہے صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس پلان ٹو کیا ہے جس کے لئے پاکستان کو اور پاکستانی کو الٹ رہنا ہے بیکن یہ مذاکرات ہوتے ہیں نقام تو صرف ایک ہی وجہ سے ہوں گے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کا نظام اب اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ جیسے وہ شرف گنی حکومت کا تختہ الٹیں گے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ افغان طالبان پھر وہ کرنے جارے کچھ دو جگہ پہ اجالی دھماکے کر کے تو نام لگا دیں گے کہ جی انہوں نے کیا ہے اس کے بعد پھر ایک نئی صورتحال ہوگی پاکستان چونکہ ان کے ساتھ ہے چائنہ ساتھ ہے ایران ساتھ ہے روس ساتھ ہے تو یہ ان پر بھی چڑھائی کریں گے سو آنے والے وقت کے امبر آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے بھارت کے جانے سے بھی خاص طور پر کہ افغانستان کی عوام کے امبر اور یہ منظور پر تین ٹائپ ٹولا جو ہے ان کے افغانستانوں چکے لنکس ہیں ان کو یہ اسلحہ دے کر ان کو کھڑا کریں گے افغان طالبان کے خلاف کہ اگر یہ اقتدار میں آگئے تو تم لوگ کے عیاشیاں ختم یہ جو شرابیں دانس اور یہ تمہارے جو پیسہ آتا ہے امریکہ سے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا لہٰذا یہ آخری موقع ہے ان کو شکست دینے کے لئے تم کھڑے ہو جاؤ جب امریکہ 48 ممالک کی فوج اور ٹیکنالوجی اور بائیس سو ارب ڈالرز اوفیشلی ان سب کے باوجود وہ شکست نہیں دے سکا تو یہ ان کی باقی کیا اوقات ہے افغان طالبان آل اڈین کا صفایہ کر دیں گے لیکن معاملات یہ ہے کہ اس وقت بالکل مذاکرہ ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں اور افغان طالبان نے کہہ دیا ہے کہ ان کا بی پلان ڈیڈی اور بی پلان یہ ہے کہ ان چاس کلومیٹر کا سفر تیگ کر کے غنی حکومت کا تختہ الٹ دینا یہ جیسے ہی تختہ الٹا جائے گا ادھر سے آپ دیکھئے گا خاص طور پر یورپ میں امریکہ اور ہر جگہ پر ہلچل مچے جائے گی پوری دنیا میں کورہام آ جائے گا اور انڈیا پرپاگنڈا کرنا شروع کر دے گا غزوہ ہند ہونے جا رہا ہے اب یہ ہمارے اوپر آئیں گے اور سچے جھوٹے کوئی حملے نام الزام میں سب لگنا شروع ہو جائے گا لہٰذا اس چیز کے لیے آپ تیار رہیں کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا افغانستان میں انڈیا کا بھی صفایہ ہوگا امریکہ کا بھی صفایہ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں